انٹرناشنل جو جسٹو فیڈریشن کے تحت ورل جو جسٹو ٹورنمنٹ میں پاکستان جو جسٹو فیڈریشن نے ایک اور گول میڈل اپنے نام کر کے اپنی کامیابی کے سفر کو جاری رکھا ہے ٹیم سسٹم مقابلے کے تحت دنیا کے اکتیس ممالک سے مختلف ممالک اس ٹورنمنٹ میں تین سو تیہتر ٹیمیں پارٹسپیٹ کر رہی تھی پاکستانی ینگ ایتلیٹ اسرہ وصیم اور کائنات عارف نے ستائیس مارچ کو ورل جو جسٹو ٹورنمنٹ کے جونئر کٹیگری میں تلائی تمغہ حاصل کیا اس پرفارمنس کی خاص بات یہ ہے کہ گول میڈل جتنے والی اسرہ وصیم اور کائنات عارف پہلی بار ورل جو جسٹو ٹورنمنٹ 2021 میں کلاسک کی جونئر کٹیگری ایونٹ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی تھی اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دونوں ایتلیٹ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور پاکستان میں خواتین کے حوالے سے یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور اس پر بھی گفتگو کریں گے ہم خوش آمدید کہیں گے اسرہ وصیم کو اور کائنات عارف کو پہلے گفتگو کی شروعات اسرہ آپ سے کر لیتے ہیں اور پہلا آپ کا بہنالاقوامی ایونٹ اور ورچول اور اس کے بعد آپ کو کامیابی ملنا کتنا آپ کا حوصلہ بلند ہوا ہے اور آپ آگے کیا سوچ رہی ہیں جی ڈیفینیٹلی فرس ٹائم ورلڈ ای ٹورنمنٹ میں پاکستان کے لیے میڈل لیا اور پاکستان کا پرچم بلند کیا تو بہت زیادہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں بہت زیادہ خوش ہیں ڈیفینیٹلی جب بات پاکستان کی آتی ہے گرین کلر کی آتی ہے تو پھر کسی چیز کو نہیں دیکھتے اور پھر مہنت کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ کو اچیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے جو جٹسو ومنز کی جونئر کیاٹیگری میں ہم نے گول میڈل لیا تو ہم لوگ پہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اور آگے بھی پاکستان کے لیے اسی طرح ڈیفرنٹ ایونٹس میں پارٹسپیشن کر کے گول میڈل لانے کے لیے تیار اچھا ایسا طور پر سمجھائیے گا کیونکہ ہم یہ جو اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اور کائنات دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مددے مقابل ہیں اور دونوں ہی کو گول میڈل مل گیا تو یہ کس طرح مقابلہ منحقید ہوا 373 ٹیمیں اس ایونٹ میں پارٹسپیٹ کر رہی تھی آپ نے اپنی ویڈیو کس طرح ڈاؤنلوڈ کی آپ نے جو ویڈیو تھی ان کی آن لائن سیشن میں ڈاؤنلوڈ کی یا آپ نے اس کو ریکارڈ کر کے ان تک پہنچایا جی انٹرنیشنل جو جیٹسو فیڈیریشن نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا تھا فرس ٹائم جو جیٹسو کے لیے that is e-tournament تو اس میں یہ سب کے جتنی کنٹریز تھی ہیں آپ نے بتایا 373 ٹیمز تھی اور 31 کنٹریز تھی تو سب کنٹریز کے اپنے ہوم گراؤن میں اپنے سپیسیفک ہوم گراؤن میں ان کو پارٹسپیٹ کرنا تھا تو جتنی کٹیگریز تھی ہمارے پاس ماسٹرز کی تھی جونیئرز کی تھی سینئر کی تھی تو اس میں کمیٹی میں سیلیکٹڈ ٹیکنیکز دی تھی سب کٹیگریز کو تو جو ہمارے پاس ٹیکنیکز آئی تھی تو وہ ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹوپابلی پرفارم کیا اس کو اور جیسے کائنات کے ساتھ میں نے mutual understanding, coordination اور full speed, accuracy اور variety کے ساتھ پرفارم کیا کیونکہ جو ہمارے ساتھ مدے مقابل ٹیمز تھی that is European country, Austria اور South Asian country that is Bangladesh تو ان دونوں کو ایک European country تھی دوسری South Asian تھی تو European country کو ایک tough target تھا ان تک پہنچنا اور ہمارا it was our first time to participate for Pakistan تو ہم نے جب ہم نے event کا سنا تو ہم نے ایک مائنے پہلے سے ہی اپنی target training بڑھا دی اور اپنے training کے hours بڑھا دی ہے اور کیونکہ یہ online ہوا تھا event تو اس میں recorded videos گئیں تھی تو recorded videos ہماری تین گئیں تھی تو as آپ کی جتنے بھی referees ہوتے international referees تھے وہ وہاں پر موجود تھے اچھا کہنات اگر میں آپ کی طرف آؤ اور میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اگر آپ کسی competition میں ہوتی ہیں national competition میں ہوتی ہیں اور اگر آپ اس طرح کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں تو ایک ہی کو gold medal ملنا تھا دونوں کو تو نہیں ملنا تھا لیکن یہاں پر آپ دونوں کو gold medal ملنا تو آپ دونوں نے پہلے سے تحقیق ہوا تھا کہ آپ نے اتنی مجھے kick مارنے ہیں میں آپ کو اتنی kick ماروں گی اتنی بار آپ نے back foot پہ جانا ہے اتنی بار میں آپ کو attack کروں گی نہیں یہ basically ہماری fight نہیں ہو رہی تھی یہ ہمارا duo system تھا جوہو سسٹم میں ہم دونوں کی combination اور یہ سا partition ہوتی ہے تو اس میں ہم دونوں کی یہ techniques ہوتی ہیں وہ ہمیں perform کرنی ہوتی ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس نے ہمیں کتنی kick مارنے ہی تو اس نے ہمیں اس طرح نہیں ہوتا تو اس میں ہمارے پاس چار techniques ہمیں جو دی گئی تھی ہمیں وہ پوری accurate perform کرنی تھی جس کی performance جس کی kick punches throw ہم اس پر ground میں آ رہے ہیں جس کی سب چیزیں بلکل perfect تھی ہر چیز تو اس نے جو ہے مہگل انکے کی ہے تو اسی طرح مطلب کے جو اور concrete تھی جیسے ہم نے آسٹریہ بنگلہ دیش کو build کیا تو ان کے لحاظ سے ہمارے technique زیادہ اچھی تھی اور ان دو مطلب کے وہاں پہ بھی ایسی تھا کہ دو ہوتے ہیں جیسے میں اور اسرا تھے تو وہاں پہ بھی دو parties pranks تھے ہیں تو وہ دونوں آپس میں کرتے ہیں اور جس کی performance زیادہ اچھی تھی تو ججز نے وہ ان کو دیکھتے ہوئے مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں points دی گئی اگر جاتے جہاز میں بیٹھتے کسی تیسر ملک میں جاتے وہاں پر میڈل لیتے اور پھر وہاں سے بیٹھ کے جہاز میں گھر آتے اور گھر والے انتظار کر رہے ہوتے ائرپورٹ پہ گلوں میں جو ہے پھول ڈالے جاتے استقبال ہوتا میڈیا میں بڑی خبریں چلتیں اس چیز کو تشنے کی محسوس کیا آپ نے نہیں اس طرح کی ابھی فی الحال تو محسوس نہیں کری کیونکہ ہمارا فرس ٹورنمنگ تھا ابھی آگے کیونکہ یہ پینگیمک کی سیکیویشن تھی کیونکہ ہم یہ چیز سب ریال آئے کرتے ہیں تو آگے ہم لوگ انشاءاللہ آگے اگر اور ایونٹ آئیں گے تو اس میں ہم لوگ اسی طرح ہوگا ہمیں جانا پڑے گا کیونکہ یہ پینگیمک کی سیکیویشن تھی جیسی پینگیمک کی سیکیویشن ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس میں ہم آگے جا کے اپنے ملک کا نام روشن کریں گے کیونکہ یہ جوہے ابھی سٹارٹنگ میں ہم لوگ اسی طرح تھے تو اس میں کوئی اتنی مطلب کی زیادہ ہمیں کچھ پڑے گا تو اس طرح یہ بتائیں کہ کراچی یونیورسٹیٹی میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایسوسیئیٹ ہیں آپ اور آپ نے جوہے اپنی قابلیت پر داخلہ لیا لیکن اب آپ کو فولر سکولرشپ مل چکی ہے تو یہ جسٹوں میں آپ اسکولرشپ لینے کے لیے آئے یا شوق تھا جو جیٹسو میں میں دس سال پہلے آئی ہوں باقی کراچی یونیورسٹی تو میں نے ابھی جوائن کی ہے it's my second year تو جو جیٹسو میں تو میں دس سال سے ہوں اور 2015 میں میں نے نیشنل کی لیول پہ ڈو سسٹم میں گولڈ میڈل لیا ہے اور اب چھ سال بعد میں نے ورڈ لیول پہ میڈل لیا ہے تو obviously education academic کی بات کرتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ impact پڑتا ہے آپ کے institute پہ وہ آپ کو incentives دیتے ہیں وہ آپ کو آپ کی appreciation دیتے ہیں آپ کو obviously آگے rewards دیتے ہیں لیکن ابھی corona کی وجہ سے physical classes وغیرہ بھی off ہیں تو ہمارے جو vice chancellor صاحب ہیں انہوں نے ہمیں بلایا ہے اور انہوں نے ہمیں appreciate کیا لیکن ایک proper وہ program اور appreciation ceremony وہ conduct کریں گے انشاءاللہ جب چیزیں یعنی آپ انتظار کر رہی ہیں اور kainat آپ بیئے کر رہی ہیں private تو آپ اس game کی طرف کس طرح آئیں مجھے 3 years ہو گئے اس game پہ آتے ہوئے مجھے اس کا بچپن سے شوق تھا تو اس کو میں نے اپنے شوق کو passion میں بدلا اور اس کو ابھی ہمیں آگے پورا proper وہ کروں گی اس میں starting سے جیسے بچپن سے شوق تھا تو اس میں پھر میں نے اور چیزیں وغیرہ سیکھیں کیونکہ self defense بہت ضروری ہوتا ہے گرلز کے لئے تو self defense سیکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے اس کو اپنا dream بنا لیا dream بناتے بناتے آج میں اس مقام پہ پہنچ گئی ہوں ہماری طرف آپ دونوں کو بہت مبارک ہو کائنات عرف اور اسرا وسیم کے آپ نے میڈل جیتا پاکستان کا نام روشن کیا لیکن جاتے جاتے اس سکرین پر جو خواتین اور جو بچیاں اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں جو اس گیم کی طرف آنا چاہتی ہیں پہلا کائنات آپ کوئی میسیج ان کو دینا چاہیے میں اپنا پرسنل یہ چاہتی کیونکہ being a girl ہمیں بہت باہر نکلنا پڑتا کیونکہ ابھی آپ ماحول دیکھ رہے ہیں تو سب کو سیلف دیفنس آنا چاہیے کیونکہ جو جگسوں میں ہمارے پاس سیلف دیفنس کی بہت سارے کیکنکز وغیرہ ہوتی ہیں کہ ابھی بھی آپ ویڈیو میں دیکھ لیں ہمارے ہاتھ پہنچ ہوتے ہیں تو اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو سنیچنگ وغیرہ کچھ بھی چاہیے کراچی مارشل آرٹس آکیڈمی میں تاکہ آپ لوگ بھی کسی کو مار سکیں کیونکہ اس طرح کی سیکیویشن آ جاتی ہے تو آپ لوگوں اس کارک وغیرہ آپ کو کرنا بہت اچھے سے آنا چاہیے تو اس میں چاہتی ہوں کہ سب گرلز پارک سپرے کریں کہ اپنے سکول سے واپس ہا رہی ہوتی ہیں گھر ڈسپائٹ آف کرونا لیکن ان لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ گھر سے بہار نکلیں تو یہ سوچ کہ وہ کمزور ہیں اور بلکل بھی ایسی کسی سیٹویشن کو روبریز کو یا کسی بھی طریقے کی ایکشن کو وہ رسپونڈ نہیں کر سکتی وہ کر سکتی ہیں بلکل جب ان کے پاس ویپنز نہیں ہوتے تو ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ہی ان کے ویپنز بن جاتے اور پھر وہ کونفیڈنٹلی اس چیز کو فیس کر لیتی ہیں اور میں کہنا چاہوں گے جتنی بھی جتنے ہیڈنگ ٹیلنٹس ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم آگے اپنی سلاحیت کو یوز کر جو اپنا مقصد ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں یا جو ایک ٹارگٹ ہے اس کو اچیف کر سکتے ہیں پاکستان کے لئے کچھ کر سکتے ہیں تو سامیابیاں سمیٹے تھانکیو بری مچ جناب بیرول اقوام اس سطح پر جو جس ٹو میں پاکستان کے لئے میڈل جیتنے والی اسرہ وسیم اور ان کے ساتھ کائنات عریف کی گفتگو آپ نے سنی